دوستو جیو بگیان کی شاخہ میں اگروں کے نام تو دوستو چینل کو سسکرائب کرنا اور بیل آئیکن آن کرنا مت بھولیے دوستو روزان اور نوڈیفکیسن کے لیے تو دوستو چلتے ہیں کوشن کی اور تو دوستو فرس کوشن ہردہ کا دین کیا کہلاتا دوستو اس کا صحیح انصر ہو جائے گا کارڈیو لوجی نیسٹ کوشن کی اور چلتے دوستو دوستو اس کی فیکٹس جان لیتے ہیں کشوری کی ہردہ یعنی جس میں ریڈ کی اٹی ہوتی ہے اس میں ہردہ پایا جاتا ہے اور ایک انیکشک پیسی او تک ہے اوشن تن مانو ہردہ میں ایک منٹ میں 72 بار دھڑکتا ہے اور 66 برس ایک جیوان کال میں 2.5 ملین بار دھڑک جاتا ہے اور دوستو ایک منٹ میں 70 ملی لیٹر رکت پمپ کرتا ہے ایک دن میں 600 لیٹر تتھا اپنے جیوان کال میں 200 ملین لیٹر رکت پمپ کرتا ہے اور ایک بات اور ہے ایک ایمپورٹنٹ فیکٹ ہے کہ محلاؤں میں 250 سے 300 گرام تک دل ہوتا ہے ہردہ کا بجن ہوتا ہے جو پرسوں میں 300 سے 350 گرام کا ہوتا ہے دوستو سی این پہلا سفل پتیار اوپن سی این برناڑی نے کیا تھا دوستو یہ بھی ایمپورٹنٹ فیکٹ ہے نیکس قوچن کیوں چلتے دوستو دوستو مستقس کا ادھیان کیا کہلاتا ہے دوستو اس کا صحیح انصار ہو جائے گا تنترکہ بگیان مستقس کا ادھیان کہلاتی ہے دوستو اس میں تھی میموری کے ادھیان کو کیا کہا جاتا ہے تو دوستو اس میں منو بگیان منو بگیان تنترکہ بگیان اور آئیو بگیان یہ تینوں آ جائیں گے یہ سبھی اس کا کہا جاتا ہے دوستو اس میں کچھ فیکٹ آتے ہیں جیسے تنترکہ بگیان درستی دھیان بھاسا یہ منوبگیان مستکس اور سربر نقچت پریشنان آئیو سوچنا گیاں عربیت گیاں اور ادھی گم انوباؤ اگم یہ جیسے سارے فیکٹ آتے ہیں جس میں جس کے انترگت اس میں ادھیان کیا جاتا ہے دوستو اس میں سب کوششن بن جاتے دوستو دوستو نیکس کوچن کیوں چلتے ہیں دوستو نیکس کوچن ہے جو آنکھوں تتھا اسے سممند دروگوں کے ادھیان کو کیا کہتے ہیں تو دوستو اس کا صحیح انصر ہو جائے گا اس کا انصر ہو جائے گا آ اب تھیل مولا جی تو دوستو اس کے بارے میں جان لیتے ہیں دوستو یہ بہت پرانی بھی گیان ہے اور اس میں آنکھوں کی بیماری تتہ اس کے اپچار اپائی کے لیے ادھیان کیا جاتا ہے اور دوستو ایک کوششن ہونا تھا کہ سوسرد تھے جو آر بیدک ساسٹر کے پرثم سلسل کر سکتے جنہوں نے آنکھ کی اتپتی رچنا کارپرنائی بیماری ان کی سلسل کر سکتے بیسائے میں لکھا تھا دوستو یہ ہے نیتر بیگیان کے لیے کہ سوسرد سانتہ کے اترانترہ کے ایک سے انیس تک کے ادھیان میں سملے تھے موتیہ بند کا سب سے پہلے آپریشن کرنے کا اثر شلی چکسک سوسرد کو پرابت ہے یہ بہت ایمپورٹنٹ کوششن ہے نیکس کوششن کیوں چلتے دوستو نیکس کوششن ہے دوستو سپنوں کے ادھیان کو کیا کہا جاتا دوستو اس کا صحیح انسر ہو جائے گا آپسہ نمبر سا اورینو لوجی تو دوستو اس میں ہم پڑھتے ہیں کہ جو سپنے آتے ہیں کس پرکار سے مستقس میں سپنوں سے پہلے ہو سپنوں کے بعد جو پھر کریا چلتی ہے سپنے آتے سمائے اس کا سوت اس میں کیا جاتا ہے تو دوستو نیکس کوششن کیوں چلتے ہیں کاندھتا اس کے روگوں ہوگا دوستو یہاں پر کاندھتا اس کے روگوں کے ادھیان کو کیا کہتے ہیں تو دوستو اس کا صحیح انسر آ جائے گا کڑھ بگیان یعنی اوکٹولوجی کہا جاتا ہے دوستو مانو مانوی ایک کاندھ کے تین بھاگ ہوتے ہیں باہ کڑھ مدھ کاندھ اور آندھرے کڑھ ایک کوششن پوچھا جاتا ہے کہ مانوی ایک کڑھ کے کتنے بھاگ ہوتے ہیں دوستو یاد رکھنا تین کڑھ ہوتے ہیں سواری تین بھاگ ہوتے ہیں مانوی ایک کاندھ کے دوستو اب جرم سے بہرے بچوں کا بھی کالکیر امپلانٹ سرجری کے مادیہم سے آپریشن کرنے انہیں ٹھیک کیا جا سکتا ہے بے بچے بھی سن سکتے ہیں اور بول بھی سکتے ہیں دوستو اس کے مادیہم سے یہ کیا جاتے ہیں کوشن پوچھ لیا جاتا ہے دوستو تو نیسٹ کوشن کیوں چلتے ہیں دوستو دوستو کڈنی اور اس کے کارےوں کے ادھیان کو کیا کہتے ہیں دوستو اس کا صحیح انترہ جائے گا نیپرولوجی کہا جاتا ہے کڈنی اور اس کے کارے کے ادھیان کو تو دوستو اس میں ادھیان کیا جاتا ہے جو یہ موتر پرنالی انگ ہے تو اس کے دوارہ الیکٹو اسٹرولائٹ چھار املے سنتولن ہے اور رکھت چاپ کا نقمن ہوتا ہے اس میں اس کے دوستو سب سے مین مکہ جو کوشن بنتا ہے اس میں بنتا ہے کہ اس میں کیا پایا جاتا ہے یعنی نیپرولوجی میں کیا پایا ہے تو اس میں ایوریا اور ادھیان ہوتے ہیں تو دوستو اس کا ادھیان کیا جاتا ہے اس کے اندر کا ادھیان اسے کہا جاتا ہے نیپرولوجی تو دوستو اس کے انترہ کے سارے فیکٹ آتے ہیں NEXT QUESTION ledge نے کیا چلتے ہیں neqt قوچے لیبر تثاب کے ور surge کی ادھیان کو کیا کہا جاتا ہے تو اس کا آنصر ہے جائے گا ہی پیٹولوجی ا Repeat n نمبر سا سی نمبر تھر نمبر سا ہی ہو جائے گا ہی پیٹ اور لوجی تو دوستو اس کا جو عدیان ہوتا ہے اس کا عدیان ہوتا ہے جو کی کشیرو کی پرنالی میں پایا جاتا ہے یعنی جس میں ریٹ کی اٹی ہوتی ہے ان پرانیوں میں پایا جاتا ہے اور دوستو یہ اس کا مقھکار کیا ہوتا ہے کہ پروٹین کو سنسلیت کرتا ہے پاچن کے لیے جو ہمارے پاچن کے لیے راستانیک ایسیڈ بغیرہ بنتے ہیں جو پیٹ میں دوستو یہ اسی سے بنتے ہیں مناس میں یہاں پیٹ کے دائیں دائیں نے اوپر حصے میں ڈائی فرام کے نیچے پایا جاتا ہے دوستو یہ ایک بہت ایمپورٹینٹ کوششن ہے یہاں سے بنتا ہے کہ جو لیبر ہوتا ہے وہ پایا کہاں جاتا ہے تو دوستو ڈائی فرام کے نیچے حصے ہوتا ہے اور مانا شریر میں سب سے بڑی گرنثی یہی لیبر ہی ہوتی ہے اور چاہی پت اسی کی بھومکاؤں میں گلائکوجن بھنڈار کا بھی نمائے ہوتا ہے لالا رکھت کوشکاؤں کا اپگٹن اور ہارمون کا اتبادن بھی اسی میں سامل ہوتا ہے دوستو یعنی شریر کے بھار کا ایک بٹے پچاس بھاگ کے لگ بھاگ پر آیا پندرہ سو گرام سے دو ہزار گرام تک ہوتا ہے دوستو اس کا بجن کیا ہوتا ہے ایک شریر کے ایک بٹے پچاس بھاگ ہوتا ہے یعنی شریر دیڑ کلو سے دو کلو تک اور شریر کے بھار سے اس کے بھار کا انپاد اسی تری پورسوں میں ایک ہی ہوتا ہے پرنتو بچوں میں اس کا بھار سوی کے بھار کا ایک بٹے بیس گناہ ہوتا ہے تو دوستو نیسٹ کوچن کے وہے چلتے ہیں تو دوستو روگوں کے قارنوں کے عدین کو کیا کہا جاتا ہے صحیح انصار ہو جائے گا اینٹو لوجی جو ہے وہ روگوں کے قارنوں کے عدین کو کہا جاتا ہے تو دوستو اس میں جیسے ملیوریہ ہے یا کوئی بھی روگ ہے جو بھی روگ ہو جاتے ہیں ان کا جو کارن ہوتا ہے کیا کارن سے روگ ہوتا ہے اس کا ادھیان کرنے کے لیے ہم انٹولوجی کا اپیوگ کرتے ہیں دوستو کہتے ہیں اس کے ادھیان کو جو اس کا ادھیان کرتے ہیں جو لوگ اس سے کہا جاتا ہے انٹیولوجی نیسٹ کوچن کیوں چلتے ہیں دوستو تو دوستو تنتری کا تنت کا ادھیان اس کے کار ہے اور اس کے بکار کو کیا کہا جاتا ہے دوستو اس کا صحیح انسر ہو جائے گا انسر نمبر ایک نیورولوجی اب اس کے بارے میں جان لیتے ہیں دوستو دوستو اس میں تنترکہ میں مستقس اور محلو رجیو سے جو نکلنے والی کوشی کام ہوتی ہے ان کی گھرنا کی جاتی ہے دوستو تنترکہ کوشی کا تنترکہ تنترکی رچنا ایوم کریادمک اکائی ہوتی ہے ایک کوشن یہاں سے بن جاتا ہے دوستو دوستو ہمیں ہم سے پوچھ لیا جاتا ہے جو پرانی ہوتے ہیں منصف ہوتے ہیں ان کو باتار ورن میں جو محسوس ہوتا ہے یا پھر کچھ کائنٹ لگتا ہے تو سوٹ لگتا ہے تو کیسے پتہ چلتا ہے تو دوستو ہمارے دماغ تک ہمارے ٹچ سے یہ تنترکہ ہی بہاں تک لے جاتی ہیں سوچنا کو یعنی ان کا کام کیا ہے سوچنا کو آدھان پردان کرنا ہوتا ہے دوستو ایک کوشی پرانی جیسے امیبہ اتیادی میں تنترکہ تنتر نہیں پایا جاتا ہے دوستو ایک کوشن بن جاتا ہے کہ ایک کوشی پرانی میں تنترکہ تنتر پایا جاتا ہے یا نہیں تو دوستو نہیں پایا جاتا ہے اور اس میں ہائیڈرا پلینیریا دل جٹا آدھی بہو کو اس کے پرانیوں میں تندری کا تندر پایا جاتا ہے دوستو اور دوستو منسج میں سوب اکسیت تندری کا تندر پایا جاتا ہے دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی دوستو ویڈیو اچھا لگا ہوتا دوستو لائک سے سسکرائب جرور کرنا دوستو اور دوستو ریجننگ gkgs پڑھنے کے لیے grb solution کو سسکرائب جرور کرنا دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی thank you thank you for the pause اور دوستو ایک بات اور کمنٹ باکس میں جرور بتانا کی دوستو ویڈیو کیسا لگا ہے کمنٹ جرور کرنا دوستو thank you